السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جو شخص ہتھیار سے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرے فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ باز نہ آ جائے اگرچہ وہ شخص اس کا حقیقی بھائی ہی کیوں نہ ہو اسی طرح ابو حلیرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کب شیطان اس کے ہاتھ میں ڈگمگاہت پیدا کر دے اور وہ جہنم کے گھڑے میں جا گئے اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئل نبی میں تشریف فرما تھے تو ایک صاحب تیر لے کر گزر رہے تھے تیر تو آپ نے کہا کہ ان کو نوکوں کی طرف سے پکڑو ایسا نہ ہو کہ کسی کو چپ جائے تو مومن کا مومن کی طرف ہتھیار سے مزاق میں بھی اشارہ کرنا ممنوع آپ دیکھئے کہ مومن کی حرمت کتنی ہے ایسی کوئی بات جناگوان گزریں ایسی کوئی بات جو دل میں برائی پیدا کریں اس کا امکان ہی نہیں رہنے دیا گیا تو مزاق میں بھی ایک دوسرے کو ہتھیار سے درانا دھمکانا یا مزاق میں ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنا کہ خدا نہ خاصتہ ہو ہی جائے جیسے ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ دو دوست اپس میں ریوالور سے مزاق کھینچا تانی کارے ریوالور دیکھ لیکن کھینچا تانی کارے تھے وہ لودڈ تھا تو وہ چل گیا ان کو نہیں پتا تھا سیفٹی کیچ ہٹا ہوا تھا تو وہ چل گیا تو دوسرے کے ہاتھ میں جو ہے وہ لگ گیا لگ گیا اس کے ہاتھ کو انجٹ کرتا ہوا وہ چھدوں والا تھا وہ دوسرے والا نہیں تھا تو وہ اس کے ہاتھ میں جو ہے مسئلہ ہوا وہ اٹک گیا تو کافی پھر خیل مسئلہ بنا آپریٹ کرنا پڑا وغیرہ لانگ سٹوری ہے تو مقصد کہنے کا یہی کہ ایسے موقع پر ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کسی بھی تھا کہاں سے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے کام آپ نے دیکھی ہوں گے مثلا پینسل سے آپ نے ہاتھ اٹایا دوسرے ساتھ بیٹھے بھی کوئی لگ گی تو پینسل ہے معمولی زخم ہوتا ہے کوئی زیادہ شارف چیز ہوتے زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے تو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد ہی ختم کر دی کہ بجائے اس کے کہ بعد میں مسائل پیدا ہوں اللہ نے اپنے دین میں حکم یہ دیا کہ مزاق میں بھی ایک دوسرے طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرو ڈراؤ دھمکا امت ایک تو ہو سکتا ہے کہ اگلے کے دل پر پریشان ہی آئے اس کے دل میں محلی قدورت پیدا ہو جائے تو لہٰذا جب مزاق میں اجازت نہیں ہے تو قصے میں کہاں اجازت ہے تو آپ دیکھئے کہ اسلام ہماری جانوں کے لئے ہمارے عزتوں کے لئے کس قدر شدت کے ساتھ حفاظت کے انتظام کرتا ہے یہ سارے حکمات ہمارے اپنے فائدے کے لئے ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہمہ بابی حمدکا ونشہدو اللہ الہہ الا انتا ونستغفر قونتو بو علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ